السلام علیکم میرے دوستو میرا نام ہے سلمان احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہوم گارڈن سیکرٹ میں سو ویورز میں نے پمکن جسے پنجابی میں اور اردو میں پیٹھا بھی بولا جاتا ہے اس کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں اینڈ سکرین دوں گا آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے کہ کیسے میں نے سیٹ کو گروہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم ٹرانس پلانٹ کریں گے اور ٹرانس پلانٹ کرنے کے لیے یہ میں نے جو بڑے سائز کی کنالی ہے یہ لی ہے اور اس کے اندر ہم اس کو ٹرانس پلانٹ کریں گے سو ویورز آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ڈیٹ بھی میں نے منشن کی ہے چار یہ تقریباً اس کو سیمنٹین ڈیز ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ٹرانس پلانٹ کریں گے اور ٹرانس پلانٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دیکھیں تقریباً آلموسٹ تھری ویگز کے اندر یہ کتنے بڑے ہو چکے ہیں اور ہم ایک ایک کو پکڑ کے ٹرانس پلانٹ کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں سے ایک بھی سیڈ ہمارا ایسا نہیں ہے جو ضائع ہوا ہو ہنڈر پرسنٹ سیڈنگ ریزلٹ ہے تو آپ نے مزید میرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل ہوم گارڈن سیکرٹ کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ نئی سے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے پلانٹس کو ٹرانس پلانٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر شاور سے سپری کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سرسبز اور شاداب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پمکن پیٹھے کے پودوں کو ہم نے ٹرانس پلانٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ گروہ کیے ہیں اور ہمارا ریزلٹ بھی ہنڈر پرسنٹ ہی رہا ہے اور اسی طرح یہ مزید میں ویڈیوز بناؤں گا اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آفٹر ون ویک کے بعد جو ہے ہم اس میں کمپوزٹی ڈالیں گے کمپوزٹی بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھنا ہے اور جس طریقے سے ہوم گارڈن سیکرٹ آپ کو پلانٹس سیڈنگ سے گروہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے اگر آپ فولو کرتے جائیں گے تو ہنڈر ڈین پرسنڈ اورگینیکلی طریقے سے فروٹ اینڈ ویڈیٹیبلز آپ تک پہنچتے رہے گی آپ بھی ہنڈر پرسنڈ اورگینیکلی طریقے سے تیار کیے گئے فروٹ اینڈ ویڈیٹیبل کو گروہ کریں گے اور اس کو کھا سکیں گے شکریہ ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں اس طریقے سے پکڑوں گا پکڑنے کے بعد اس کی روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ڈیویلپ ہو چکی ہیں لہٰذا میں اس کے اندر ٹرانسپلانٹ کروں گا اس کے لئے پہلے تھوڑی سی سپیس بنائیں گے سپیس بنانے کے بعد اس کو اس طریقے سے ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں گے اور اس کے لئے میں نے پہلے سے ہی سوئل پریپیر کر دی ہے تو اس کے اندر بالو مٹی ہے اور کوکو پیٹ اور کمپوسٹ اس کے اندر مکچر ہے اور یہ جو ہم نے مٹی تیار کی ہوئی ہے یہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور اس کے اندر گروت بھی بہت تیزی سے ہوگی سو ویورٹ اسے طرح ہم یہ دیکھیں ایک ایک پلانٹس کو نکالتے جائیں گے اور اس میں ٹرانسپلانٹ کرتے جائیں گے یہاں پر تھوڑی سی ہم نے سپیس بنانی ہے جس کے اندر ہم اس کو ایزیلی ٹرانسپلانٹ کر سکیں یہ دیکھئے گا یہ میں نے سپیس بنا دی ہے اب اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑیں گے اور یہ دیکھیں اس کی بھی زبردست قسم کی روٹس ڈیویلپ ہو چکی ہے یہ دیکھئے گا ویورٹ اس میں ڈال کے اور ہم اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو یہ بہت اچھے سے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اور کوئی بھی ہمارا پودہ ڈیمیج نہ ہو سو ویورٹ یہ دیکھیں میں نے جس ڈیٹ کو پیٹھا لگایا تھا وہ کارڈ بھی اس کے اندر لگا دیا ہے تاکہ ہمیں ڈیٹ کا اندازہ رہے اور اس کی جب ہم ہارویسٹنگ کریں گے اور اس سے ہم فروٹ حاصل کریں گے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اس ڈیٹ کو ہم نے لگایا تھا اور اتنے ڈیز میں جہاں پلانٹ ریڈی ہو گیا ہے فروٹنگ دینے کے لیے سو ویورٹ یہ دیکھیں میں نے کافی زیادہ سپیس لے لی ہے اس کو ہم نیچے تک دبائیں گے اور اچھے سے پوشپ کر دیں گے یہ دیکھیں گا سو ویورٹ اس سے طرح ہم نے تھوڑھوڑی سپیس لیتے جانا ہے اور پلانٹس کو ٹرانسپلانٹ کرتے جانا ہے میں نے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے پلانٹس کو نکا رہا ہوں اور ویورٹ کافی زیادہ محنت بھی ہوتی ہے ان چیزوں کو لے کے ایسے ہی نہیں سیلڈنگ سے لے کے آپ تک ہارویسٹنگ تک ویڈیو پہنچتی اس کے لئے کافی زیادہ محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے میری ویڈیوز کو فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کیا کریں تاکہ ہم فریش ویڈیٹیبل اور فروٹ حاصل کر سکیں اور سب سے قابلی غور بات یہ ہے کہ ہم ایک بھی پلانٹ مارا ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کوئی ایک بھی سیلڈنگ ٹری میں سے ایسا بوکس نہیں ہے جہاں سے سیلڈ گروہ نہ ہوئے ہوں سو ویورز یہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو سیلڈ سے پودا بنا ہے سب سے بڑا ہے یہ دیکھئے گا اس کا سائز بھی بہت زیادہ بڑا ہے اور اوپر والا پتہ بھی کافی زیادہ بڑا ہے سو ویورز اسے طرح ہم نے تھوڑے تھوڑے سپیس لیتے جانے ہیں اور اس میں ہم نے پلانٹس کو ٹرانسپرنٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ پودا کسی بچے نے تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہوں ہوم گارڈن سیکرڈ کے ہوتے ہوئے آپ نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ گبرائیں گے تو پھر اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے لائف میں سکسیکسفل ہونے کے لیے موٹیویٹیڈ ہونا پڑتا ہے اور اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور ہوس بلند ہوصلہ ہو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں سو ویورز دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نے سیڈ سے پلانٹس تیار کیے ہیں اور اب ہم ان پلانٹس کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں اگر ہم بھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں سیڈلنگ نہ کرتے تو کبھی بھی ہم نے اس سٹیج پر نہیں پہنچنا تھا اور بہت جلد امید ہے انشاءاللہ قریب ہم انہی پلانٹس سے فروٹنگ حاصل کریں گے اور اس کے بھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے گی سو ویورز آپ نے میرے چینل ہوم گارڈن سیکرٹ کو دیکھتے رہنا ہے اور اسے طرح میں آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کے آنگا لائف میں ہمیں ان لوگوں کو فولو کرنا چاہیے جو سکسیکسفل ہو کر پھر آپ تک جھے ویڈیوز پہنچاتے ہیں خواہ گارڈنگ کا چینل ہو خواہ کسی اور چیز کا چینل ہو یا کوکنگ چینل ہو واحد ہوم گارڈن سیکرٹ چینل ہے جس میں سیڈلنگ سے لے کے ہارویسٹنگ تک ہنڈر پرسنٹ ہم ریزلٹ حاصل کر رہے ہیں اور میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ نے میرے چینل ہوم گارڈن سیکرٹ کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں سو ویورز پرمکن جس کو پیٹھا بولا جاتا ہے اس کو ہم نے ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے جو ہم نے سیڈ گروہ کیے تھے وہ بڑے ہو چکے تھے تو یہ سیڈلنگ ٹری ہے اس سیڈلنگ ٹری سے ہم نے اس کو کونڈی کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ یہ بہت جند اور بہت سپیٹ سے بڑھیں گے اور مزید آپ تک ویڈیوز آتے رہیں گی آپ نے ویڈیوز کو جس میں میں نے پیٹھے کی سیڈلنگ کی تھی اور یہ گروہ ہو کر کافی حد تک بڑے ہو چکے ہیں